السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والسلام علی محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل سالحا وقال انني من المسلمین محترم حاضرین مسجد آج پہلی بار مرکزو دعا دعا سنٹر میں میری حاضری ہوئی ہے تو سلف کے طرز کے مطابق آج نماز مغرب کے بعد ایک حلکا سا درست دینے کے لئے مجھ سے کہا گیا ہے میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اسی آیت کے روشنی میں چند باتیں میں اپنے آپ سے ارز کروں گا انشاءاللہ سیادہ سا ترجمہ یہ ہے اس آیت کریمہ کا اللہ تعالیٰ کے رشاد گرامی ہے اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے وعمل سالحہ اور نیک عمل کرے وقال اندنی من المسلمین اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس آیت کریمہ میں تین باتیں ذکر کی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کے اندر وہ تین باتیں پائی جائیں وہ بہت اچھا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے احسن کہا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا اور دوسری چیز ہے نیک عمل کرنا اور تیسری چیز ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم محسوس نہ کرنا ظاہر کرنا کہ میں مسلمان ہوں یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں اور موجودہ حالات میں ان تینوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہے دیکھئے جو پہلی چیز ہے اُمَنَ حَسَنُ قَوْلٌ مِّمَّنْ دَعَا اِلَّلَّهِ اُشَخْ سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے یہاں ایک نکتے کی بات میں بتا دوں یہ دعوت دین کے لیے قرآن کریم میں کہیں استعمال کیا گیا ہے دعوت اِلَّهِ اور کہیں استعمال کیا گیا ہے دعوت الہ سبیل اللہ جیسے ایک مقام اللہ نے فرمایا ہے اُدعو الہ سبیل ربکہ بلحکمت والموجت الحسنہ اے نبی آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف اصل میں دین کی دعوت و تبلیغ کا جو عنوان ہے جو نام ہے وہ کیا ہے اللہ کی طرف بلانا اللہ کے راستے کی طرف بلانا یہ بہت خوبصورت بہت پیارا اور بہت مانے دار نام ہے اسی اندازہ ہوتا ہے کہ دین کی دعوت میں کسی خاص جماعت کی طرف کسی خاص شخصیت کی طرف کسی خاص مسئلک کی طرف دعوت نہیں دی جاتی ہے یہ بات بہت سو سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں اصل میں دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے دعوت اللہ کے راستے کی طرف ہونی چاہیے یعنی دعوت کی مرکزی شخصیت بلکہ مہوری حیثیت اللہ تعالیٰ کو دی جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کے پیغمبر کو مہوری حیثیت دی جائے تو دعوت دین کا عنوان کیا ہے یہ اللہ کی طرف بلانا اللہ کے راستے کی طرف بلانا جو لوگ بھی دعوت دین کا کام کر رہے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف بلانا رہے ہیں اللہ کے راستے کی طرف بلانا رہے ہیں تو بہت بڑا کام ہے یہ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَعَمِلَ سَعْلِحَا یہ دعوت کے بعد فوراً نے ایک عمل کا ذکر کیا گیا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ دعوت دین کا سب سے محصر طریقہ عمل صالح جیسے ہم کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمارا عمل ہمارا کردار ہماری روش اس دعوت کے خلاف ہو وہ دعوت محصر نہیں ہوگی لیکن اگر ہم جس چیز کے دعوت دے رہے ہیں اور ہمارا عمل ہمارا اخلاق ہمارا کردار اس دعوت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو ان باتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تو تب دعوت کامیاب ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں اور قرآن کی بعض آیات میں عام طور پر ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہے لیکن یہاں دعوت اللہ کے بعد عمل صالح کا ذکر ہے وہ آدمی سب سے بہتر ہے جو دعوت دے اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے میں آپ سے ارد کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے محصر طریقہ دعوت دین کا دین پر عمل کرنا ہے آج چونکہ مسلمانوں میں دین پر عمل کم ہو پا رہا ہے بلکہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں میں عملی کوتاہیاں زیادہ ہیں اس لئے دعوت دین کے اور بھی ذرائع ہم نے اپنا لیے ہیں حالانکہ اگر تمام مسلمان عالم ہو یا عالم نہ ہو تمام مسلمان دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تو دعوت و تبلیغ کے لیے بہت تام دھام نہیں کرنا پڑتا لوگ اسلام کی طرف خود بخود دھوک جاتے لیکن مشکل یہ ہے کہ دعوت دین کے لیے ہم نے سب سے اچھا راستہ عملی سالے کا چھوڑ دیا ہے آپ اگر دیکھیں تو اسلامی تاریخ میں اسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں اسے بہت سی واقشات ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب اکرام نے کسی کو زبان سے دعوت نہیں دی لیکن ان کے سامنے ایسا کردار اختیار کیا ایسی روش اپنائے کی مسلمان ہو گئے ایک تھوڑا سا واقعہ میں ذکر کر دوں یہ سمامہ محسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمامہ علاقہ کے ایک بہت بڑے چودری تھے بہت مغرور بہت سرکش ظالم اور کتنے صاحب اکرام کے خون سے ان کا ہاتھ رنگین تھا تو ایک موقع لگا کہ صاحب اکرام کے ہاتھ میں آگئے وہ صاحب اکرام گرفتار کر لیا ان کو پکڑ لیا اور لیا آئے مدینہ میں تو آپ نے حکم دیا صاحب اکرام کو کہ ان کو مسجد میں باند دو وہ اپنے علاقے کے چودری تھے بہت بڑی حصے تھی ان کی ہے اس زمانے میں جو چودری ہیں بہت سے چودری ان کی چودر ہاتھ میں سما سکتے ہیں تو بہت بڑے چودری تھے تو صاحب اکرام نے بات دیا آتا ہے فرابطو ہو بے سوار المسجد مسجد نبی کے کھمبے سے بات دیا انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی کوئی احتجاج نہیں کیا تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا کہ ما بالوکا یا سمامہ سمامہ کیا معاملہ تمہارا ہے تو بڑی سنجیدگی سے جعب دیا سمامہ نے کہ ایسا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دے تو میں قتل کے مستحق ہوں اس کا دو ترجمہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ قتل کر دے تو میں خون والا ہوں گا مطلب میرا خون زائے نہیں جائے گا میری قوم بہادر ہے آپ سے انتقام لے گی آپ نے دھمکی دی مطلب سمامہ نے دھمکی دی ان تقتل تقتل زادہ من بارال زیادہ بڑیاں راجبات یہی ہے کہ اگر آپ قتل کر دے تو میں قتل کے مستحق ہوں اعتراف کیا اس کے بعد کہا کہ اگر آپ احسان کرے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا آخر بات کہی کہ اور اگر آپ صدیہ لینا چاہیں محضہ لینا چاہیں تو آپ محضہ لے کے مجھے چھوڑ دیجئے تو اچھا خاصا محضہ آپ کو دوں گا تو یہ تین باتیں کہیں آپ نے کچھ نہیں کہا اس کے بعد چلے گئے اس دوران اصل میں آپ دکھانا چاہتے تھے سمامہ کو مسجد نبی کا ماحول وہاں کے حالات نماز پڑھنے لوگ آئیں گے اور کیسے ملیں گے اندازہ ہوتا ہے کہ صحاب کرام بھی مسجدوں میں آئے تھے لیکن ان کے ساتھ غلط سلوک نہیں کیا کہ بہت ہی مجرم پکڑا گیا ہے ہمارے ہاں گر محلے میں بہت بڑا مجرم آ جائے جس نے ہمارے بچوں کو قتل کیا ہو ظلم کیا ہو تو ہر آدمی سوچے گا کہ یہ کار گھوسا لگا دے جائے ان کو ہے نا لیکن صحاب کرام نے ایسا کوئی معملہ نہیں کیا اچھا سلوک کیا صحاب کرام بلکہ بعض ربایت میں آتا ہے کہ کوئی دودھ لہ رہا ہے کوئی پنیر لہ رہا ہے جیسے کوئی مجرم نہیں بلکہ کوئی داماد یا بانوی آگیا ہے اپنے شہر میں ہے نا یہ کیفیت تھی خیر ملت کر رہا تھا کہ اچھا سلوک کیا صحابہ کرام بھی دوسری درہ آپ تشریف لائے تو پوچھا کی ما بالو کا ہے سمامہ تو اس نے کھا کی وہ ہجاب دیا آپ قتل کر دیں میں خطر کے مستحق ہوں تو احسان کریں گے تو میں آپ کو شکوزار ہوں گا آپ موضہ لینا چاہے تو موضہ دے دوں آپ نے پھر چھوڑ دیا کہ آپ باند دوں ان کو تیسرے دن آئے اور آپ نے وہی سوال کیا اس کے بعد آپ نے کیا کہا اطلقو سمامہ سمامہ کو چھوڑ دو جانے دو عجیب معاملہ ہے ہے نا اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اسلام جبرن زبردستی پھیلہ ہے کتنے واقعات بھرے ہوئے ہیں ایک جملہ آپ نے استعمال نہیں کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ جبر کرنا تو دور کی بات ہے نا سمامہ سے اہل علم جانتے ہیں سمامہ سے آپ نے ایک لفظ نہیں استعمال کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ اب تو تم مسلمان ہونا پڑے گا بالکل نہیں تو صرف عملی کردار پیش کیا تو سمامہ کو چھوڑ دیا سمامہ نکلے مسجد نبی سے اور نخلستان میں گئے غسل کیا اور اس کے بعد کلمہ پڑا مسلمان ہو گئی آپ درہ دیکھئے گا اور سمامہ مسلمان نے ہوئے سمامہ مسلمان ہوئے پھر ان کا قبیلہ مسلمان ہو گئی آپ مجھے بتائیے یہاں سمامہ کی مسلمان ہونے میں ان کی قبیلی کی مسلمان ہونے میں کس تقریر کا دخل تھا کس کانفرنس کا دخل تھا مازو عاملہ صالحہ کا معاملہ تھا لوگوں نے نیک عمل کیا اچھا کتار اپنایا تو بلکہ سمامہ کے تعلق سے بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سمامہ نے مسلمان ہونے کے بعد کہا کہ اصل میں میں جب مدینہ میں داخل ہوا تھا اسی وقت مدینہ کا ماحول دیکھ کر مدینہ کے لوگوں کو دیکھ کر اسلام میرے دل میں گھر کر گیا تھا لیکن اگر میں اس وقت مسلمان ہو جاتا تو اس میں میری بیزتی تھی اس میں میری رسوائی تھی لوگ کیا کہتے کہ ارے امامہ کا چودری اور گریفتار ہو گیا مارے در کے مسلمان ہو گیا تو سمامہ نے کہا کہ مسلمان تو مجھے ہونا ہی تھا لیکن اس لئے میں نے بطور حکمت میں نے اسلام کی اظہار نہیں کیا اب جب میں بالکل آزاد ہوں میرے پر کوئی جبر نہیں اور مجھے اسلام پسند ہے تو میں نے کلمہ پڑا اس طرح کے بے شمار واقعات اسلامی تاریخ میں ہیں کہ عمل سالک لوگوں نے اپنایا لوگ مسلمان ہو گئی بڑے واقعات ہیں تو یہ دوسری چیز ہے عمل سالک اور ترسری چیز یہ ہے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں حالانکہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے اقرار کر کے مسلمان ہوتا ہے بھئی آدمی اللہ کو مانتا ہے اقرار کرتا ہے ضروری ہے یہاں تو کہا گیا ہے دعوت و تبلیغ کے موقع پر وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں وہ فخر محسوس کریں آج بہت سے لوگ بزدل ہوتے ہیں بعض آفسوں میں تھانے وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں بلکہ جو مسلمان کی علامت داڑی ہے وہ بھی غائب وہ تو غائبی رہتی ہے مسلمان کی علامت داڑی غائبی رہتی ہے بقی آدمی ظاہر نہیں ہونے جاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو دیکھئے یہ ظاہر کرنا کہ میں مسلمان ہوں ویسے مسلمان ہونا کوئی فخر کی چیز نہیں ہے مسلمان ہونا عمل کرنے کی چیز ہے اگر مسلمان ہونا فخر کی چیز ہے تو آدمی فخر کرے کہ میں مسلمان ہوں تو آدمی ظاہر کرے میں مسلمان ہوں اپنے چہرے سے اپنے لباس سے اپنے گفتگو سے اپنے کردار سے ظاہر کرے تو یہ تین باتیں اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی تھی کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی چھوٹی سی تین ہدایتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ میں ایمان کامل عمل سالح کی توفیق سے نمازے وَا خُدْ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ